بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دو و ایا کناستائن اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان رانہ عدیل احمد آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں معافی چاہتا ہوں کافی دنوں سے کوئی بھی ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکا اس کی یہی مین وجہ ہے کہ کرونا چال رہا ہے تو اس کی وجہ سے نہ تو گھر سے گئی نکل سکتے ہیں اور نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے تو اس وجہ سے میری ویڈیوز ہیں بہت کام آ رہی ہیں تو آج سپیشل حاضر ہوا ہوں کیونکہ رمضان پاکستان میں شروع ہو گیا تو ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا تو میں چلتا ہوں اوپر چھت پر چل کر دیکھتا ہوں کہ چاند نکلا ہے کہ نکلا اور آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں چل کر چاند دیکھتے ہیں لہنج ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا تو ابھی میں چھت پر آیا ہوں چاند دیکھنے کے لیے کل چاند نظر نہیں آیا تھا رمضان کا تو آج تو اگر چاند نظر نہیں بھی آتا تو پھر بھی صبح پہلا روزہ انشاءاللہ ہوگا تو ابھی دیکھنے کے لیے میں آیا تھا اپنی چھت کے اوپر ہے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا لیکن ابھی دور دور تک کہیں بھی مجھے نظر نہیں آرہا ایک تو یہ بھی ہے کہ موسم بھی جو ہے تھوڑا سا بادل ہوئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ نظر بھی نہ آئے تو چلیں جو بھی ہے اگر چاند آج نظر نہیں بھی آتا تو پھر بھی انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہے پاکستان کے اندر ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عشاء کے ساتھ ترابیاں آج سے شروع ہو جائیں گے لیکن کرونا کی وجہ سے میں مسجد نہیں جاتا تو میں گھر کے اندر ہی اپنی نماز ادا کرتا ہوں ساری جتنی بھی فرض نمازیں ہیں ایک تو مسجد بھی میرے گھر کے سامنے ہی ہے تو وہاں سے حواظ آتی رہے گی اور ہم امام مسجد کے ساتھ اپنی ترابیاں پڑھیں گے انشاءاللہ لیں جی اب امید غرہ اپنے شاد پر گئے ہوئے ہیں وہ مجھے آباز دی رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا اب چلتے ہیں شاد پر اور دیکھتے ہیں چاند کو چل کے میں اب چھاد پر جا رہا ہوں جی چاند دیکھنے کے لیے دوبارہ اور الحمدللہ نظر آ گیا جی یہ آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لیکن مجھے یہ نظر آ گیا چاند اب میں تھوڑا سا زوم کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیمرہ نہیں سے پکڑ رہا میرا خیال ہے لیکن میری آنکھ نہیں سے پکڑ لیا جی لے جی رمضان کا چاند نظر آ گیا میں پوری دنیا کے جو مسلمان جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ساروں کا رمضان کی مبارک بات دیتا ہوں جی یہ جو رمضان ہے ہم سب کے لیے خیر و آفیت کا باعث ہو میں یہ دعا کرتا ہوں اور یہ جو مسئیبت آج کل ہم سب پر آئی ہوئی ہے پوری دنیا کے اوپر کرونا کے نام کی جو بابا پھیلی ہوئی ہے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی ختم ہو جائے اور ساری دنیا میں امن ہو جائے تو چلے رمضان کا چاند دیکھتے ہوئے ہم اپنی دعا کرنے بس کرو اٹھ جاؤ سہری کا ٹائم ہو گیا ہے پیجی روزے سٹارڈ ہو گیا ہے آج پہلا روزہ سہری کا ٹائم ہو گیا اور میں ایس لوشکل ہمیشہ کی طرح لیٹ ہو گیا ہوں سبہ تین ہو گیا ہے چار بجے آئے تقریباً باندھ ہو گئی تھی سہری جی چار بجے باندھ ہو گئی ہے اب سہری ابھی جی ٹائم سوا تین ہوئے ہیں آج پہلا روزہ ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوا کرے گا کیونکہ روز روٹین نہیں ہوتی آپ کی اس طرح تو ابھی روز اٹھنا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ روٹین آہستہ آہستہ بنتی جائے گی اس ٹائم اٹھنے کی تو چلیں اب اٹھیں براش وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ سہری کی تیاری کرتے ہیں امی اور سسٹر وغیرہ کچن میں ہوں گی کام کر رہی ہوں گی اپنے سہری کا لیے جو بھی انہوں نے تمام کرنا اگر وہ چیزیں بنا رہی ہوں گی میں چل کے ابھی مو دوتا ہوں براش کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے لیں جی یہ بہت خوبصورت تریڈیشن ہے یہ جو اللہ تعالی نے ہم پر روزے فرض کی ہیں بہت خوبصورت مہینہ ہے بہت ماشاءاللہ برکتوں والا مہینہ ہے جو اس عبادت کا مزہ ہے وہ جی سب سے ہٹ کے ہے تو روزے انشاءاللہ سارے گھر میں رکھتے ہیں ہمارے گھر میں کھانے سے پہلے لسی ملتی ہے تو لسی میری بھیجتی ہے میں نے ٹیبل پر پڑھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ لسی میری آگیا ابھی یہ لسی پیتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑی سی میری انرجی ڈاؤن لاغ رہی ہوگی کیونکہ ابھی اٹھا ہوں کیونکہ سوتے بھی رات کو یارہ بارہ بات جاتے ہیں سوتے سوتے ساتھ ایک گھنٹے دو گھنٹے پر اٹھنا پڑ گیا تو اس لئے انرجی تھوڑی سی میری ڈاؤن آپ کو لاغ رہی ہوگی جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو انرجی ہے وہ بہال اتھ جائے گی اب میں اپنا ڈرنک پیتا ہوں لسی جی سوادہ آگیا بات شو لسی الکل کی جھنڈی ہے زیادہ جھنڈی نہیں ہے ایک تو موسم بھی ماشاءاللہ راہ سے بہت اچھا ہو گیا ہے بارش پہ گارہ بھی الکل کی ہوئی ہے تو موسم آج بہت پیارا ہو گیا توفہ مل گیا اللہ کی طرف سے اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہ رمضان ہے بہت اچھا ہے موسم کے ساتھ گزرے گا سارے کا سارا اب یہ لسی پی لیا جی اب میں کچن میں چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کھانا کہاں تک پہنچا ہے ہاں جی کچھ بنیا علیہ جی اب سہری ہم نے کار لیا ہے تو اب ازان ہو گیا ہے تو میں کرنے جا رہا ہوں وضوح وضوح کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے علیہ جی میں وضوح میں نے کار دیا ہے کپڑے پہن لیا ہے تو مسجد کے اندر تو جماعت کھڑی ہو گیا ہے یہ پیچھے آپ کا آواز بھی آ رہی ہوگی آج کل کرونا کی وجہ سے نماز مسجد پڑھنے کے لیے نہیں جاتا گھر کے اندر ہی نماز پڑھتا ہوں لیں آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 یہ ادھر باکری ہیں یہ چیزیں اور ادھر بیٹھ کر ہم افطاری کریں گے یہ چیزیں لگنا شروع ہو گئی ہیں یہ جی باہر ہماری مسجد ہے بلکل گھر کے سامنے یہ آج کل اس کے اوپر کنسکشن کا کام چاہ رہا ہے اوپر والے فلور پر تو میں باہر آیا تھا مسجد سے آواز سننے کے لیے اچھلی اندر بھی آواز ایزی لی آ جاتی ہے لیکن بس باہر بیسی کھڑا ہوا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ اب روزہ کھلے گا اناؤنسمنٹ ہوگی مسجد کے اندر تو یہ میں ایک خجور اپنے آت میں پکڑ کر لائے ہوں خجور کے ساتھ انشاءاللہ اپنا روزہ افطار کروں گا آج کا پہلا روزہ لیں جی ابھی ہماری مسجد میں تو نہیں علان ہوا ایک تھوڑی سی پاس ہی مسجد ہے وہاں پر مین پورٹ کے پر وہاں سے علان ہو گیا کہ روزہ افطار کا ہے اب بس میں اپنی مسجد کا ویٹ کرو گا یہ کا روزہ کھلے گا ہماریApp زیادہ اپنی مسجد سے دلازہ کھلے گا میں نے اپنے روزہ افطار کر لیا اب اندر چلتے ہیں اور باقی جو افطاری ہے وہ سکون کے ساتھ کرتے ہیں اور افطاری کے بعد میں اب آپ سے بات کروں گا لینے جی افطاری ہم نے کر لیا ازان ہو گیا مسجد میں جماعت کھڑی ہو گیا اب میں بھی نماز پڑھنے لگا ہوں اور یہی پر آج کا ویلوگ ہم اینڈ کرتے ہیں جی لیکن جانے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت رمضان مبارک ہو اور اس دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے یہ پوری دنیا میں اس عید سے پہلے پہلے ختم کرتے ہیں آمین چلیں اب ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی اللہ حافظ موسیقی